ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ آخر اسلام نے ہم عورتوں کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا کیوں حکم دیا ہے کیوں پابند بنایا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ جو اس سوال کو سننے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے لوگ ریاکشن دیتے ہیں کہ بھئی ساتھ ساتھ آپ ایسے سوال لیتے ہیں کیوں ہیں دیکھیں آپ پہلے کے لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہے جنہوں نے ویسٹ سے بہت سارے آئیڈیاز اخص کیے لیا ہیں اور ان آئیڈیاز کو لینے کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں انہیں question کیا ہے بعض questions تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں نائنصافیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو یہ سوال جنم لیتے ہیں ان کا جواب بھی دینا ضروری ہے دیکھیں شوہر جو ہے اس کے بارے میں جب خاتون یہ سوال کرتی ہے نا تو basically اس سوال میں چھپاوا ایک اور سوال بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ بظاہر تو یہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آخر اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا کیوں حکم دیا ہے لیکن دراصل اس کا جو اصل سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا کیونکہ وہ ویسٹ سے یہی لے رہی ہوتی ہے نا کہ بھئی دیکھو سب کے حقوق برابر ہیں سب کے حقوق جب برابر ہیں تو پھر یہ تو تمہارے ساتھ امتیادی سلوک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اسلام تمہارے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے اچھا سب کے حقوق اگر برابر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو مرد پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت پر بھی ڈالنی چاہیے لیکن اسلام تو ایسا نہیں کہتا بعض ذمہ داریاں عورت پر ہیں اور بعض ذمہ داریاں مرد پر ہیں تاکہ معاشرے میں دیکھیں نا عورت کی ایک سائکولوجی ہے مرد کی ایک سائکولوجی ہے عورت کی کچھ ابلیٹیز ہیں یا منٹل ابلیٹیز کی بات نہیں ہو رہی ہے یاد رکھیں دماغ کی طور پر تو کوئی بھی اقل مند اور کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کچھ ایز ایومن ابلیٹیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں میں جنیٹکلی ابلیٹیز مختلف رکھیں بعض بائیولوجکل ابلیٹیز ڈیفرنٹ ہیں اس کے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اب دیکھیں نا وہ شوہر جس کی اطاعت اور فرما برداری کا اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے یا آپ کو پابند کیا ہے تو اس شوہر سے تعلق رکھنے کے بعد کیا آپ کو اولاد بھی دی ہے تو جن کو دی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی اولاد بھی دی ہے تو کہیں اچھا ان اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہتے ہیں ہاں بعض کے تو بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں بعض کو صرف بیٹیاں ہیں بعض کو صرف بیٹے ہیں کیا اس اولاد کو حکم نہیں دیا کہ تم مرد ہو یا عورت تم نے اپنی ماں کے حکم کی پابندی کرنی ہے اپنی ماں کی اطاعت کرنی ہے کیا اس میں امتیاز کیا کہ عورت ہو تو ماں کی پابندی کرے اطاعت کرے لیکن اگر لڑکا ہو تو نہ کرے ایسا امتیاز رکھا آپ کہیں گے کہ نہیں رکھا تو جب مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور آگے اس مرد سے تم نے جتنے مردوں کو جنا ان مردوں کو تو پھر تیری اطاعت کا حکم دیا اور دوسری بار ایک طرف عورت کو یہ کہا کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے کیونکہ عورت کی سائکولوجی ایسی ہے اس سائکولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیا تو مرد کی جو نیچر ہے مرد کی جو سائکولوجی ہے اس کے مطابق مرد کو یہ پابند کیا کہ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کر سمجھا رہی بات آپ کو ہم ایک طرفہ بات پڑھ کے آ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ساری نائنصاف کے ہم پر ہی چوٹی پڑھ رہی ہیں وجہ کیا ہے اس کی اس میں اسلام کو question کرنے کے بجائے معاشرے کے ان elements کو question کرنا چاہیے جو نائنصافی کے اوپر بنے ہوئے ہیں تو اگر کوئی مرد اپنے گھروں میں ظلم زیادتی کرتے ہیں زور زبردستی کرتے ہیں تو وہ basically گنخ کمارے ہیں اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے گمارے ہیں اچھا تو کیا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے اگر عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ مرد کو بھی یہ کہا کہ تو اگر اس کے ساتھ اس سے ہونے والی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں گے حقوق و لبات کے ڈاکے اتنے ہوں گے تیرے ان حقوق و لبات کہ ڈاکوں کو ادا کرتے کرتے تیرے پاس کیا اتنی نیکیاں بچ پائیں گی کہ تُو جنت میں جانے کے لائق بھی رہے ہاں اللہ من رحمہ ربی جس پر اللہ رحم کرے اس کو بھیج سکتا ہے تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے ایک طرفہ نہیں معاملہ تو اب آپ بتائیں پوچھنے والی بہن بھی اور جو دوسری بہنیں بھی کہ اب بتائیں کہ زیادہ پابند کون ہوا اس پر ذمہ داری زیادہ ہے نا اس پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے اس نے اپنا بھی کرنا ہے اور اپنے آگے جن جن پر نگبان بنایا گیا ان کا بھی کرنا ہے تو اور اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو آگے پکڑا جائے گا اچھا عورت کے لئے کیا اللہ نے کہا کہ اگر تُو پابندی کرے گی معاملات کی جو ہم نے تیرے لئے پابندی نے تجھے کیا ہے تُو تیرے لئے جنت ہے تُو اپنے فرائض اور واجبات بھی ادا کر اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی حقوق کی بھی ادا کر اور پابندی کر اطاعت کر تو تیرے لئے جنت ہے تو اسی لئے ایک طرفہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہیے دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے اور انسان جب یہ تمام معاملات کو اس طرح دیکھے تو پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بہت نوازہ ہے ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں اور بے شک اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا کہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا تو بے شک پروردگار بہتر جانتا ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وہ کریم ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے منطق کی زبان سے بات سمجھائی ہے اور دلائل کی دنیا میں کم قدم رکھا ہے لیکن وہ بیسکلی تھوڑے بہت دلائل دیئے ہیں آپ کو لیکن کومنٹ سیکشن میں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹس بھی کیا کریں تاکہ جب یہ ویڈیو کی ریٹنگ زیادہ ہوگی تو پھر اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور آپ کی اس محنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عطا فرمائے گا کہ it doesn't take a lot of time to just click a like button تو anyway السلام علیکم بھی تو سیاسات قادری